اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے سٹیما ٹیل ٹیبلٹ آج ہم بات کریں گے کہ سٹیما ٹیل ٹیبلٹ کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں پرگننسی اور ڈوز کی بات کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے سٹیما ٹیل ٹیبلٹ یہ ایک انٹی ایمیٹک پلس انٹی سائیکوٹک میڈیسن ہے اور یہ ٹیبلٹ اور انجیکشن دونوں فارمز میں اویلیبل ہے جو سٹیما ٹیل ٹیبلٹ ہے یہ ہوتی ہے فائف میلی گرام اور انجیکشن جو ہے یہ ٹویل پوائنٹ فائف میلی گرام پر ایمل کی سٹرنٹھ میں اویلیبل ہے اور ان میں جو فورمولا یوز ہوا ہے اس کا نام ہے پروکلور پیرازین یہ تھا سٹیما ٹیل ٹیبلٹ اور انجیکشن کا انٹرڈکشن اب ہم ان کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کنڈیشن ہیں جن میں آپ سٹیما ٹیل ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوزز کر سکتے ہیں سٹیما ٹیل ٹیبلٹ کو آپ ورمٹنگ میں یوزز کر سکتے ہیں ورمٹنگ جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کے میدے میں جو کھانا ہوتا ہے وہ آپ کے موہ کی طرف آنے لگتا ہے یا پھر آپ کے میدے میں جو سبسٹانس ہوتے ہیں یا پھر آپ کے میدے میں جو لیکوڈ ہوتا ہے وہ آپ کے موہ کی طرف آنے لگتا ہے اور یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کو ہم الٹی بولتے ہیں سو اگر کسی شخص کو الٹی آ رہی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں آپ سٹیماٹیل ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور سٹیماٹیل ٹیبلٹ کو آپ نوزیا میں بھی یوز کر سکتے ہیں نوزیا جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں انسان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کو الٹی آنے لگی ہے اس میں ایکچلی الٹی آتی نہیں ہے لیکن ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کو الٹی آنے والی ہے اور اس کنڈیشن کو ہم مطلی بھی کہتے ہیں سو اگر کسی شخص کو مطلی ہو رہی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ سٹیماٹیل ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور سٹیماٹیل ٹیبلٹ کو آپ ورٹیگو میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کو چکر آ رہے ہیں یا پھر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا سر گھوم رہا ہے یا پھر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا آپ کے سامنے گھوم رہی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ سٹیماٹیل ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور سٹیماٹیل ٹیبلٹ کو آپ نوسیا اور وومنٹنگ دیو ٹو کیمو تھرپی میں بھی یوز کر سکتے ہیں کیمو تھرپی جو ہے یہ ایک علاج ہے جو کہ کینسر کے مریضوں کو دیا جاتا ہے اور جب یہ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ پیشن کو بہت زیادہ اولٹیاں آنے لگتی ہیں اور یہ جو اولٹیاں ہوتی ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی آپ سٹیماٹیل ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح آپ اس کو سرجیکل نوسیا اینڈ وومنٹنگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں سرجیکل نوسیا اینڈ وومنٹنگ جو ہے یہ بھی اولٹی اور مطلی ہی ہوتی ہے لیکن یہ تب ہوتی ہے جب کسی شخص کا کوئی اپریشن ہوا ہو یا پھر آپ کی بوڑی میں کس چیز وغیرہ لگے ہو کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپریشن کے بعد اولٹی یا پھر مطلی ہونے لگتی ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ سٹیماٹیل ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور سٹیماٹیل ٹیبلٹ کو آپ ٹریول سکنیس میں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹریول سکنیس یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کہ سفر کے دوران ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سفر کرتے ہیں یا پھر آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو پھر اس دوران آپ کو اولٹی یا پھر مطلی ہونے لگتی ہے اور آپ کو چکر آنے لگتے ہیں یا پھر آپ کو گبراہت ہونے لگتی ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ سٹیماٹیل ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور سٹیماٹیل ٹیبلٹ کو آپ مینئرز ڈیزیز میں بھی یوز کر سکتے ہیں مینئر ڈیزیز جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کہ آپ کے کان میں ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انر ایر میں فلیوڈ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس فلیوڈ کی وجہ سے آپ کا کان بند ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے آپ کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں ان چکروں کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ سٹیماٹیل ٹیبلٹ یا پھر انجکشن کا یوز کر سکتے ہیں یہ تھے سٹیماٹیل ٹیبلٹ کے انٹی ایمیٹک یوزز اب ہم اس کے کچھ انٹی سائکوٹک یوزز کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں سٹیماٹیل ٹیبلٹ کو آپ مائگرین میں بھی یوز کر سکتے ہیں مائگرین جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں انسان کے آدھے سر میں درد رہنا شروع ہو جاتی ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ سٹیماٹیل ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور سٹیماٹیل ٹیبلٹ کو آپ انسائیٹی میں بھی یوز کر سکتے ہیں انزائیٹی جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں انسان کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ جو ڈر ہوتا ہے یہ بغیر کسی وجہ کے ہوتا ہے اور بلا وجہ ڈرتا رہتا ہے اور طرح طرح کے خیالات اس کے دماغ میں آتے رہتے ہیں اور اس کے بوڈی میں بے چینی آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے مزاج میں چٹچٹاپن آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو پسینے آنے لگتے ہیں اس کنڈیشن میں بھی آپ سٹیماٹیل ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور سٹیماٹیل ٹیبلٹ کو آپ مینیا میں بھی یوز کر سکتے ہیں مینیا جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں انسان آور ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی بوڈی میں جو انرجی کا لیول ہے وہ بہت ہائی ہو جاتا ہے اور پھر اس کنڈیشن میں وہ بہت زیادہ باتیں کرنے لگتا ہے اور اس میں انسان بغیر کسی وجہ سے خوش رہنا شروع کر دیتا ہے اور وہ خود کو بہت زیادہ امپورٹن سمجھنا شروع کر دیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے وہ بہت زیادہ اکلمند انسان ہے یا پھر وہ خود کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے وہ کوئی بادشاہ ہے یا پھر وہ خود کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے سب کچھ وہی کر رہا ہے اس کے بغیر تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا اور اس میں انسان کو نیند کی بھی پروار نہیں ہوتی اس کو نیند بھی نہیں آ رہی ہوتی وہ بالکل ایکسائٹڈ سٹیٹ میں چلا جاتا ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ سٹیماٹریل ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور سٹیماٹریل ٹیبلٹ کو آپ شیزوفرینیا میں بھی یوز کر سکتے ہیں شیزوفرینیا جو ہے یہ بھی ایک منٹل ڈس آرڈر ہی ہے اور یہ انسان کے بہیوئر انسان کی سوچ اور انسان کی فیلنگز کو افیکٹ کرتا ہے اس میں انسان کے دماغ میں ترہ ترہ کے اقائد جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ جو اقائد ہوتے ہیں یہ بلکل غلط ہوتے ہیں اس میں انسان کو ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ حقیقت میں نہیں ہوتی یا پھر ایسی آوازیں سنائی دینا شروع کر دیتی ہیں جو کہ حقیقت میں نہیں ہوتی اس کنڈیشن میں بھی آپ سٹیماٹریل ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کنڈیشن میں صرف یہ والی ٹیبلٹ کام نہیں کرے گی بلکہ اس کو کسی دوسری میڈیسن کے کمبینیشن کے ساتھ یوز کیا جا سکتا ہے اوورال اگر ہم بات کریں تو سٹیماٹریل ٹیبلٹ جو ہے یہ ایک الٹی کی میڈیسن ہے لیکن الٹی کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے دماغ پر بھی اثر رکھتی ہے سو اگر کسی شخص کو الٹی آ رہی ہے یا پھر اگر کسی شخص کو مطلی ہو رہی ہے یا پھر اگر آپ کو چکر آ رہے ہیں یا پھر آپ کے آدھے سر میں درد رہتی ہے یا پھر آپ کو انزائیٹی رہتی ہے تو پھر ان کنڈیشنز میں آپ سٹیماٹریل ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں یہی تھے سٹیماٹریل ٹیبلٹ کے یوزز اب ہم اس کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کی 5 میلی گرام کی جو ایک ٹیبلٹ ہے دن میں 3 سے 4 مرتبہ تک یوز کر سکتے ہیں اور اس کی جو میکسیمم ڈوز ہے وہ آپ ایک دن میں 40 میلی گرام تک یوز کر سکتے ہیں اور انجیکشن جو ہے یہ صرف کلینک یا پھر ہوسپیٹل میں ہی لگایا جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں بچوں کی تو بچوں میں اس ٹیبلٹ کو یوز کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں کنڈیشنز یہ ہے کہ آپ کے بچے کی جو ایج ہے وہ کم سے کم دو سال ہونی چاہیے اگر آپ کا بچہ دو سال یا پھر دو سال سے بڑا ہے تو پھر آپ اس کو 0.1 میلی گرام پر کیجی پر ڈوز کے حساب سے یوز کروا سکتے ہیں اور اگر آپ کا بچہ 12 سال یا پھر 12 سال سے بھی بڑی ایج کا ہے تو پھر آپ اس کو 3 میلی گرام سے لے کر 6 میلی گرام کی جو ایک ڈوز ہے یہ دن میں دو مرتبہ یوز کروا سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں پرگننسی کی تو پرگننسی میں یہ FDA کٹیگری سی میں فول کرتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میڈیسن پرگننسی میں سیف نہیں ہے پرگننسی میں اس میڈیسن کو یوز نہ کریں اور بریسٹ پیڈنگ مدرز جو ہیں وہ اس کو یوز کر سکتی ہیں مگر احتیاط کے ساتھ یہی تھی اس کی ڈوز اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ سٹیماٹیل ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں سٹیماٹیل ٹیبلٹ کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیویٹی رییکشن ہو سکتا ہے اور آپ کو نوزیا یا پھر وارمٹنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر مطلی آنا شروع ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کو لوز موشن آنا شروع ہو سکتے ہیں اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو تھوڑی بہت نید آنا شروع ہو سکتی ہے اور آپ کو ہائپو ٹینشن ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ لو ہو سکتا ہے اور آپ کی بوڈی میں ویکنیس ہو سکتی ہے یہی تھے سٹیما ٹیلی ٹیبلٹ اور انجیکشن کے یوزیز ڈوسج اور سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں